اور خیور پختون خوام انتقابات سے متعلق از خود نوٹس سپریم کورٹ کا نیا بینچ تشکیل شیر جسیس عمر عطاب دیال جسیس منصور علی شاہ جسیس منیب اقتد نئے بینچ میں شامل جسیس جمال خان مندوخیل اور جسیس محمد علی مظاہر بھی سپریم کورٹ کے نئے بینچ کا حصہ جسیس اجازال احسن اور جسیس مظاہر علی نقفی سپریم کورٹ کے نئے بینچ میں شامل نہیں ایک صلافی نوٹ لکھنے والے چار میں سے دو جسیس بھی سپریم کورٹ کے نئے بینچ میں شامل نہیں جسیس اثر من اللہ اور جسیس یعیہ افریدی بھی سپریم کورٹ کے نئے بینچ میں شامل نہیں پنجاب اور خیور پختون خوام انتقابات سے متعلق از خود نوٹس سپریم کورٹ کا پانچ رکھنی نیا بینچ تشکیل چاروں جسیس نے ایک صلافی نوٹ لکھا ہے چیز جسیس عمر عطاب دیال پنجاب خیور پختون خوام انتقابات پر از خود نوٹس کی سمات کچھ دیر بعد ہوگی الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے جسیس منیب اختر موارشی مشکلات یا کسی اور وجہ سے الیکشن نہیں روکے جا سکتے جسیس منیب اختر کا کہنا ہے سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا جسیس جمال مندخیل ہمارے سامنے معاملہ مختصر ہے ادھر ادھر نہ جائیں جسیس منیب اختر کیا ہر حال میں الیکشن کرنا لازمی ہے جسیس جمال مندخیل آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا اختیار دیتا ہے ویڈیسٹر زفر علی کا کہنا ہے گورنر کا کردار پارلیمانی جمہوریت میں پوسٹ آفس کا ہے جسیس منصور علی شاہ کیا گورنر اپنی صوبہ بدار اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے جسیس منصور علی شاہ گورنر کی صوبہ دیر اور وہ اسمبلی منظور کرے یا واپس بھیج دے جسیس منیب اختر اسمبلی تحلیل پر گورنر کا صوبہ دیری اختیار نہیں جسیس منیب اختر گورنر اسمبلی منظور نہ کرے تو اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی جسیس منیب اختر گورنر اسمبلی واپس بھیجے تو 38 گھنٹے کا وقت کہا سے شروع ہوگا جسیس جمال مندخیل میری نظر میں گورنر اسمبلی تحلیل کی اسمبلی واپس نہیں بھیج سکتا علی زفر میں گورنر اسمبلی تحریل کی اسمبلی واپس نہیں بھیج سکتا جسٹس منصور علی شاہ الیکشن کی تاریخ اور نگان حکومت کے لیے گورنر کو کسی سمبلی کی ضرورت نہیں چیف جسٹس آئین میں گورنر کو اسمبلی توڑنے کا نہیں کہا گیا جسٹس منیب اختر کے رمان گورنر تاریخ نہ دے تو صدر مملک کا تاریخ دیں گے وکیل علی زفر الیکشن کمیشن تاریخ دینا چاہے لیکن وسائل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا جسٹس جمال مندوخیل اس کا مطلب یہ نہیں کہ دس سال الیکشن نہ ہو بیریسٹر علی زفر ملک میں ٹرکٹ ہو رہی ہے لیکن انتخابات نہیں ہو سکتے جسٹس منیب اختر ابھی تاریخ کی بات ہو رہی ہے رشتہ نہیں ہوا جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پر کہکے سمری آنے پر اسمبلی تحریل کا حکم جاری کرنا گورنر کی ذمہ داری ہے جسٹس جمال مندوخیل گورنر اپنے حکم میں انتخابات کی تاریخ دے گا جسٹس جمال مندوخیل الیکشن کمیشن کو ہر وقت انتخابات کے لیے تیار رہنا چاہیے جسٹس محمد علی مزہر کوئی اسمبلی کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہے جسٹس محمد علی مزہر کیسے ہو سکتا ہے کہ فنڈز نہ ہونے پر انتخابات نہ ہوں جسٹس منیب اختر کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ صدر مشاورت سے اور گورنر اپنی مرتی سے تاریخ دیتا ہے جسٹس منصور علی شاہ گورنر کسی سے تو مشاورت کرتا ہے چیف جسٹس گورنر ایک ہفتے میں الیکشن کا اعلان کر دے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا جسٹس منصور علی شاہ انتخابات کا سارا کام تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس خیبر پکسون خواہ انتخابات کی تاریخ سے متعلق اس کو نوٹس کیس میں جسٹس جمال مندوخیل جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس چاہیہ افریدی کے ایک صلافی نوٹ سامنے آگئے جسٹس جمال مندوخیل نے ایک صلافی نوٹ میں آڈیو لیس کا تصورہ کر دیا جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کلام نوگر کیس سے متعلق آڈیو سنجیدہ معاملہ ہے جسٹس اجازل احسن اور مظاہر نقلی الیکشن سے متعلق اپنا ذہن واضح کر چکے ہیں دونوں جسٹس کا موقع ہے کہ انتخابات نوے روز میں ہونے چاہیے دونوں جسٹس نے رائے وقت آرٹیکل دس ایک پر غور نہیں کیا جسٹس منصور علی شاہ نے ایک صلافی نوٹ میں کہا ہے کہ چیف جسٹس کا آرڈر کھلی عدالت میں سمات اور زبانی اکامات سے مطابقت نہیں رکھتا پجاب اور کیپی اسمیلیوں کی برخواستگی کی آئی ڈی حیثیت پر سوال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا